بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہمارا جو بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے پروٹیکشن یہ چپٹر فورٹین ہے اپریٹنگ سسٹم میں اور ہم لوگ آج اس کو پریزنٹ کریں گے اور اس ٹاپک کو پریزنٹ کرنے میرا ساتھ دیں گے ہمیر سعید آج جو ہمارے پریزنٹیشن کے کانٹنٹس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیں گے بریف سا ہمیر آپ کو بریف سا انٹرڈکشن دیں گے پروٹیکشن کے بارے میں پھر ہمیر آپ کو گولز او پروٹیکشن کے بارے میں بتائیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو پرنسپل او پروٹیکشن کے بارے میں اور ڈومین او پروٹیکشن کے بارے میں ایکسپلین کروں گا اب میں ہمیر کو بولوں گا کہ وہ آ کے آپ کو اس کے بارے میں فردر ایکسپلین کریں تو ہمیر ساتھ اسلام علیکم ایوریون میرا جو ٹاپک دینا تھا پروٹیکشن کے بارے میں جیسے آپ کو مشتبہ نے بتایا ہوگا کہ پروٹیکشن کے بارے میں اس تفاق بات کرنے لگے ہیں تو ہم میں انٹروڈکشن بتاؤں گا پروٹیکشن کیا چاہیے تھے پروٹیکشن ایک ایک مینک نظم ہے جو کنٹرولنگ او ایکسس کو ایکسس او پرگرام پروسیس اور یوزر ورکر وکس او کنٹرولین ایکسس ہے ہوا پرگرام پروسیس کو ڈیفیر کیا ہوتا ہے ہوا کنٹرولنگ سز자�خب کنٹرولنگ ایکسس ہے وہ پروسیس کو فيخز پروسیس س supervis ق vir pensa اور قسم ملحد چیزے ص Edge it will ensure that each object is assessed correctly and only by those process that are allowed to do so یہ ہر object کو assess correctly کرتا ہے جو process جس کو allow کیا گیا اور جو resources سے allow کیا گئے ہوں کہ اس resources کو یہ process اس process کو وہ resource ملے چلہ اب types of protection کے بارے میں بات کرتے ہیں تین types of protections ہیں memory protection second number پہ input output protection اور third one cpu protection ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں memory protection کے بارے میں میمی پوٹیکشن is done by protecting address space of one process to another by using base and name register ہم میمی پوٹیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ ایک process کو جو address space دیا گیا ہو دوسرا process اس address space کو assess نہ کر سکے وہ کیسے کہ ہم بیس اور limit register کو use کرتے ہیں تاکہ وہ ایک limit رکھ دی اس process کے لیے address space generate کر دی تاکہ دوسرا process اس address space اس کو نساس نہ کر سکے پھر دوسرا جو protection کا ہے ٹائپ ہے وہ ہے input and output protection it is a man mechanism to protect the input and output devices یہ man mechanism ہے جو protect کرتا ہے input or output devices hardware کو such man mechanism called dual mode protection only dual mode protection کہتے ہیں جس میں دو ٹائپ ہیں جیسے کرنل mode اور منٹر mode کرنل mode میں کرنل mode میں privilege instructions ہوتی اور منٹر mode میں user defined instruction ہوتی اب جو اگلی ٹائپ کی بات کرتے ہیں وہ ہے cpu protection to protect the cpu for the problem such as in legal execution of instruction going to infinite loop time management view ہم cpu کو protect کرتے ہیں problem یہ ہوتا ہے جب in legal execution of instruction کو start کرتے تھا اور infinite loop time management کرتے ہیں اسے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ loop کو ہم ایک condition apply کرتے ہیں جس میں وہ loop infinite loop میں نہیں جاتا اور ایک condition کے بعد cpu کو cpu ایک process کو cpu چھوڑنا پڑتے تھے اس طرح ہم cpu کو protect کرتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو cpu ایک ہی process کے بعد بہت time کے لیے رہے گا اور دوسری process کو cpu نہیں ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں difference between security and protection ہم نے protection کی طرف بات کی اپن ایک اور security چیز ہے جسے ہم دونوں کو differentiate کریں کہ protection کس سے کہتے ہیں protection protection deals with internal threats protection جو ہے وہ deals کرتے ہیں internal threats کو جو operating system کے اندر ہوتے ہیں اور security deals with external threats جو security deals کرتے ہیں external threats جو operating system کے بعد جو process ہوتے ہیں اس سے deals کرتے ہیں اچھا لیں آپ دیکھتے ہیں ایک example سے کہ protection اور security میں difference کیا ہے جیسے آپ تسویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک user process ہیں u1 u2 u3 u4 and u5 یہ ایک internal internal operating system کے اندر پڑے ہیں اور u1 u2 کو resource r1 allot ہوئی ہوئی ہے اور u3 u4 u5 کو r2 allot ہوئی ہوئی ہے اگر u3 u3 r1 کو access کرنا چاہے تو یہ protection protection ہوئی ہے جس سے u3 resources r1 کو نہیں کرسے گے اس لئے ہم یہ internal operating system working ہو رہی ہوتی ہے اس لئے ہم اسے protection میں consider کرتے ہیں بھگلی نیچے دیکھیں گے جیسے same as we scenario ہے but اس میں یہ ہے کہ ایک external external process ہے جو resource r1 اور r2 دونوں کو access کرنے کوش کر رہا ہے by external operating system کا حصہ نہیں ہے by success کرنے through کر رہا ہے but ان کے درمیان کوئی firewall ہے جو انہیں access نہیں کرنا یہ security میں آتا ہے that's common security we need to provide protection for many reasons the most obvious is the need to prevent the bad intentionally violation of access restricted by user اگر ہم اس لئے ہم protection goals کے ہیں protection کے اس لئے کرتے ہیں کہ وہ access کو restriction کر دے by user violation protection ہے کوئی by user کوئی بھی user instruction کو violate نہ کر سکے اس لئے ہم protection کرتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ safe sharing of common logical address space and common physical address space safe sharing logic address logic address کہتے ہیں ہم directories of files کو اور جو physical address space ہے وہ memory space کو تاوکہ کوئی بھی اسے violate نہ کر سکے user by سے اس لئے ہم اسے protect کر سکے goal another goal is یہ ہے کہ fair and reliable resources uses fair or reliable resources use on یہ goals ہیں protections کے unprotected resources cannot defend against misuse by an unauthorized user unprotected resources ہیں تو وہ define نہیں کر سکتے اپنے misuse ہونے سے by unauthorized user سے protected oriented system provide means to distinguish between authorized and unauthorized user protected system ہوں گے وہ provide authorize users کو unauthorized users کو provide نہیں ہوتا difference ہیں دونوں اب ہم ایک اور گوھر کے بارے میں بات کریں کہ the role of protection in computer system is to provide a mannequinism for the implementation of the policies governing resources use policies protection کے لئے ہم نے بہت سی پولیس پولیس ہم نے ایک ایک منقنیزم بنایا جو policies بنائے گوھرنے resources کو use کرنے کے لئے these policies can be established in a variety of waves جو بہت سی جتنی policies ہیں جیتنی بہت سی ورائیتی سم are fixed design of system کچھ fix design of system سے کچھ fix کیا اکار دیگی ہے design of system سے others are formulated others کو formulated کیا گیا management of system system کے management سے still others are defined by individual users to protect their own field اور others کو individual users کو protect کرنے کے لئے users کی تینی پی files ہیں programs کو protect کرنے کے لئے ڈی دیفائن کیا گیا ہے in goals کو protection of goals کو protection system must have the flexibility to enforce a variety of policies protection system have flexibility to adopt a variety of policies first of all principle of least privilege and this principle is also known as the principle of minimum privilege اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے پر کام کرتا ہے جو صرف minimum resources میں کسی process کو وہ اپنا پورا کام کر سکے یہ اس principle پر کام کرتا ہے کہ minimum resources ہوں اور ان ہی میں آپ کا process کمپلیٹ ہو جائے کوئی ایکسرا resources یہ نہیں دیتا جتنے کم سے کم resources میں complete ہو سکتا ہو یہ کرتا ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں domains of protection basically جو domains of protection ہے اس میں دو چیز آ جاتی ہیں ایک collection of objects اور اس کے ساتھ ساتھ set of excess rights اب آپ سوچ رہوں گے کہ excess rights کیا ہوتے ہیں excess rights basically کسی بھی object کی ability کے اس کی اوپر کوئی operation ہو سکے اس کو exercise کہتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی term use ہوتی ہے protection domain کوئی بھی process جو ہے وہ operate کر سکتا ہے اپنی protection domain کے اندر protection domain جو ہوتی ہے وہ basically کسی بھی process کی resources کو specify کرتی ہے کہ process کون کون سی resources کو use کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہر ایک domain میں set of objects ہوتے ہیں اور operations کی types define کی جاتی ہیں کہ ایک process کون کون سے operations سب 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 domains اپنی اپنی id سے uniquely identify ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ during execution domain ایک اپنی state سے دوسری state میں جا رہا ہے ایک tribe سے دوسری tribe میں convert ہرہا ہے during the execution جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 domains ہوتے ہیں user domain process domain procedure domain تو اب ان کے differences کی طرف جاتے ہیں user domain جو ہوتا ہے اس case میں object جو ہوتا ہے وہ identify ہو رہا ہے user key u1 u2 u3 اور ان کو آگے سے respectively resources allocate ہوئے ہو جائیں for example u1 کو r1 اور r2 resources allocate u2 کو 3 اور 4 allocate اور process کے case میں تو process ہوتا ہے اس domain جو identify ہو رہتا ہے process id سے for example process p1 کو assigned resources r1 process 2 کو r2 اور r3 resources assigned procedure میں اس طرح ہوتا ہے کہ basically اس کے اندر local variables basically identify کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا جو local variables کی id جو ہوتی ہے وہ basically identify کرتے ہیں کہ کون سا resource کیس کو allocate ہونی ہے اس کے علاوہ ہم ایک general example لے لیتے ہیں unix operating system میں basically جو domain ہے وہ associated ہوتی ہے users ہیں اور users کی domain جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ user id سے identify ہوتی ہیں جیسے user id is different u1 u2 u3 یہ آگے سے ان کو different resources allocate ہوئے ہوتے ہیں اور ان resources کو uniquely identify کر سکتے ہیں user id کے through